نحمده و نسلی على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی ربی زدنی علما اللہم فکرنا فی الدین دور قرآن کی سبی ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ احلن وساحلن ومرحبہ اللہ تعالی آپ کا یہاں آنا بیٹھنا سننا قبول و منظور فرمائیں آپ کے گھروں میں اس قرآن پاک کی برکتیں نازم ہوں جو بھی جس مشکل میں بھی ہے اللہ سب کی مشکلوں کو آسان کرتے ہیں تمام تعریفوں کے لائق اللہ رب العزت ہے جو لم یزل ہے لا یزال ہے بے مثل ہے بے مثال ہے وحدہ حولہ شریک ہے کچھ نہ تھا وہ تب بھی تھا کچھ نہ رہے گا وہ تب بھی رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنگین درود و سلام الحمدللہ ہمارے سورہ نور کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے اور آج جس آیت کا ہم نے سیلیکشن کیا ہے وہ آیت نمبر 37 ہے 37 اور آیت یہ ہے کہ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکاة ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں کیونکہ مال ہماری زنگی میں ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ہر چیز سے بے خبر کر دیتا ہے مال بہت بڑی آزمائش ہے اس امت کے لئے دو آزمائشیں ہیں قرآن پاک میں بھی کیا کہا گیا اس انسان کو دو آزمائشیں مین ہیں اولاد سے آزمائے جاتا ہے اور مال سے آزمائے جاتا ہے اللہ تعالیٰ مال دے کے بھی آزماتا ہے مال نہ دے کے بھی آزماتا ہے دے کے واپس لے کے بھی آزماتا ہے اور یہی حال ہے اولاد دے کے بھی آزماتا ہے اولاد نہ دے کے بھی آزماتا ہے اور اولاد دے کر پھر واپس لے لیتا ہے اس میں بھی آزمائش ہوتی ہے تو اس آزمائش میں وہ کیوں پورے اترتے ہیں کہ ان کا ایمان ہوتا ہے اس دن کے اوپر کہ جس دن بہت سے دل اور بہت سے آنکھیں پلٹ جائیں گے قیامت کے دن کی فتنہ بھی ہیں اور اگر آپ شریعت کے اوپر ہیں تو پھر نحمت بھی ہے ٹھیک ہے دونوں چیزیں اور قیامت کے دن چاہے کوئی مومن ہو چاہے کافر ہو ایک سٹیج ایسی آئے گی سٹارٹنگ میں مومنوں پہ بھی آئے گی کہ ان کو لگے گا ان کے دل حلق میں اچھل کر آگئے ہیں اتنی خوفناک منظر ہوں گے مثال کے طور پر سب نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ آپ روزے بھی رکھ رہے ہیں لیکن اگر زنزلہ آ جائے ایک دم سے تو ہم سب ڈڑتے ہیں چاہے ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ڈڑتے ہیں تو سارے ہی ہیں کیوں ڈڑتے ہیں کیونکہ زنزلہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیں ڈر لگتا ہے خوف پاتا ہے نا تو آپ دیکھیں جہنم ایک ایسی چیز ہوگی جس کی ہولناکی دیکھ کے ایک وقت ایسا ہوگا میدانِ حشر کے اندر کہ بندے کے لگے گا کہ میرا دل اچھل کے حلق میں آگئے جس کو آپ کہتے کلیجہ موں کو آگیا اور یہ ایک بڑی سخت کیفیت ہوتی ہے انتہا درجہ کی خوف کی کیفیت ہوتی ہے کیامت کے بارے میں کہ جب انسان کا دل پلٹ جائے گا آنکھیں آنکھیں موت کی کیفیت میں بعض لوگوں کی آپ نے دیکھا وہ خوف سے آنکھیں پلٹ جاتی ہیں پتہ نہیں آپ کی نظر سے ایسے لوگ گزرے کے نہیں جب دو نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے بعض لوگوں کی آپ کہتے ہیں آنکھیں سفید ہو گئی وہ کالا والا غائبوں کے پیچھے چلا جاتا ہے اور آنکھیں وائٹ ہو جاتی ہیں اللہ تعالی رحم کرے لیکن ایسا ہوتا ہے تو خوف سے بھی کیا ہوتا ہے آنکھیں پلٹ جاتی ہیں بعض لوگوں سے اور قیامت کے دن ایسی سٹیج آئے گی سخت پر کہ دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گے لیکن پھر مومن لوگوں کو اللہ تعالی تسلیہ دے گا پرشتے تسلیہ دیں گے پھر وہ سیٹ ہو جائیں گے لیکن ایک لمحے کے لیے خوف کی کیفیت سے ضرور گزریں گے ٹھیک ہے یہ ایک قیامت کے سین کے اوپر ہے اب مین جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے کہ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی ذکر سے نماز قائم رکھنے سے اور زکاة سے غافل نہیں کرتی تو آج کا ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ زکاة ہے زکاة کیا ہے صدقے اور زکاة میں فرق کیا ہے صدقہ جو ہے وہ نفلی عبادت ہے وہ آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں لیکن زکاة کیا ہے زکاة فرض ہے یہ فرضی عبادت ہے ٹھیک ہے آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو کھول دے اور جو کچھ بھی ہم پڑھیں سیکھیں سمجھے اللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے زکاة کے جو لغت میں معنی ہے لغوی معنی ہے وہ ہے پاک کرنا تذکیہ کرنا زکاة ہے نا اور دوسرا اس کا مطلب ہے بڑھاوا دینا بڑھانا ٹھیک ہے شریع اسطلاع میں اس کا معنی یہ ہے اس فرض کو کہتے ہیں جو مال کا حق ہے جسے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے سے لوگوں کو عدا کرنا ہے اس کو زکاة کہتے ہیں صدقہ تو آپ دے سکتے ہیں نا مسکین کو غریبوں کو رشتہ داروں کو بہن بھائیوں کو بھی دے سکتے ہیں ماں باپ کو بھی دے سکتے ہیں اگر وہ غریب ہیں ٹھیک ہے لیکن ہاں صدقہ لیکن جو زکاة ہیں اس کے مسارف بتائے گئے ہیں وہ صرف آپ انہی کو دے سکتے ہیں اور زکاة میں ایک شرط یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو زکاة نہیں دے سکتے جو آپ کے ماتہ ہیں یعنی جو آپ کی ذمہ داری ہیں جیسے آپ اپنے بچوں کو زکاة نہیں دے سکتے بچے آپ کی ذمہ داری ہیں ان کو زکاة کیوں دینی ہے ان پر خرچ کرنا تو آپ کے ویسے فرض ہیں ٹھیک ہے اور زکاة ہم سال میں ایک بار دیتے ہیں ایک بار دیتے ہیں نا تو یہ والے خرچیں تو آپ کو ڈیلی کرنے تو زکاة ان کو کیوں دی جائے گی اسی طرح جن کے ساتھ ماں باپ رہتے ہیں ماں باپ جن بچوں کی ذمہ داری ہیں وہ بچے اپنے ماں باپ کو زکاة نہیں دے سکتے اپنے ماں باپ کو آپ زکاة نہیں دے سکتے وہ آپ کی ذمہ داری ہیں شوہر بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا بیوی شوہر کو زکاة نہیں دے سکتی ٹھیک اس طرح مصارف میں یہ مصارف نہیں شامل ہے اکثر آپ لوگ سوال کرتے ہیں نا اس لیے وضاحت کر رہی ہیں ٹھیک زکاة کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں ہمارے اوپر جو وہ ارکان جو فرائض میں شامل ہیں جو ہماری ارکان جو بنیاد میں شامل ہیں وہ کیا ہیں توحید کلمہ طعیبہ پھر اس کے بعد نماز زکاة اور جو توفیق رکھتا ہے حسب حیثیت اس میں اس کو کیا کہتے ہیں وہ حج کرے گا صاحب حیثیت جس کو جانے کے ہیں نہیں کرو بہن جو آپ کے انڈر رہتی ہیں جو آپ کے گھر میں جیسے بھائی ہے بہن کے خرچہ خود اٹھا رہا ہے ایک شادی ہو گئی وہ بیوہ ہو گئی اس کا الگ سلسلہ ہے وہ آپ کے ذمہ داری تو نہیں تھی نا وہ الگ چیز ہے ہاں جی وہ الگ ہے لیکن آپ جو ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے بہن بھائیوں کو نہیں اس میں نہیں کر سکتے اسلام کے بنیاد پانچ چیزوں پر ہے یعنی اس کا ستون ہے گواہی دینا کہ اللہ اے کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا حج اور رمضان کے روزے رکھنا ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے کا تذکرہ ساتھ ساتھ کیا گیا ہے اور اس میں پھر آخرت پر ایمان اور سارا یہ ہم لوگوں نے پڑھا اس کے بارے میں نماز کے ساتھ زکاة کا ذکر لازمی کیا جاتا ہے اور زکاة ایسی چیز ہے جو ہر امت پر فرض کی گئی ہے نماز اور زکاة اور روزے یہ ہر امت پر فرض تھے تعداد اور اس میں فرق ہے روزوں کی نماز کی تعداد میں فرق ہے ٹائمنگ میں فرق ہے لیکن ہر امت پر یہ فرض تھی سورہ بقرہ آیت نمبر 287 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں تو ان لوگوں کا عجر اللہ رب العزت کے پاس ہے اور قیامت کے دن اس عجر میں کیا ہوگا عجر تو ملے گا ہی ملے گا قیامت کے دن نہ ان پہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی خوف ہوگا اب آپ دیکھیں غم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بیکار کر دیتا ہے غم جو ہوتا ہے وہ انسان کو کیا کرتا ہے بیکار کر دیتا ہے آپ میں جن لوگوں کو غم ہوا ہوگا کبھی تو جتنی دیر وہ غم رہتا ہے آپ کچھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے یہ بڑی خطرناف چیز ہے غم میں انسان کا دل بیٹھ جاتا ہے دو دو گھنٹے رو رہا ہے کمرے اندھیرے میں بیٹھ جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے اور اسی کو اگر خوف پلاہک ہو جائے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا آگے آگے میں کیا کروں گی کوئی مجھے یہ مشکل نہ آجائے تو یہ چیز بھی انسان کو کیا کرتی ہے خوف فرض کریں ایک بندے کو پتا اس کو کینسر ہے وہ کچھ کر سکتا ہے مجھے بتائیں اس کا خوف اس کو مار دے گا اس کا خوف اس کو مار دے گا ٹھیک ہے تو خوف اور غم سے اللہ تعالیٰ یاد دے دیتا ہے ایسے لوگوں کو اور کس دن دے گا نجات آخرت کے دن جب یہی دو چیزیں زیادہ ہوں گی جہنمیوں کو کیا دو چیزیں ہوں گی پہلے تو غم ہوگا کہ ہم غلط کام کر کے آئے ہیں اور دوسرا کیا ہوگا آگے ہمارے ساتھ جہنم میں کیا سلوک ہونا جتنی ہولناکیاں جہنم کی وہ دیکھیں گے خوف تو یہ دونوں بزاتے خود ایک بہت بڑی سزائیں یہ بہت بڑی سزائیں اگر دنیا میں بھی کسی کو لگ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں غموں اور خوف سے دنیا میں بچا کر رکھیں یہ زلزلہ آیا تھا مجھے بتائیں کتنی در جاگتے رہے آپ زلزلہ ختم ہو گیا لیکن ہمارے اندر سے زلزلہ نہیں ختم ہوا تھا تو امیجن کریں یہ زلزلہ تو تھوڑے لمحے رہا ہے اور قیامت کا زلزلہ تو تب تک نہیں رکے گا جب تک ہر چیز کو چکنا چور نہیں کر دے گا تو سوچیں اس وقت خوف کی کیا قیفیت ہوگی آئیں گے نا دل حلق میں آ جائیں گے یہ قیفیت ذہن میں رکھیں آیتوں کو چھوٹا نہ سمجھیں ان مثالوں کو چھوٹا نہ سمجھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر بات کھول کھول کر بیان کی ہر بات کھول کے اس طرح پیار سے آپ کو کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا جتنے پیار سے اس رب نے ہمیں سمجھا رہا ٹھیک ہے زکاة ایک ایسا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیاسی بار اس کا قرآن پاک میں ذکر کیا آپ اپنے بچے کو کہتے ہو پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو بار بار کہنے کا کیا مقصد ہوتا ہے یہی مقصد ہوتا ہے نا کہ اس کام کی اہمیت ہے تو زکاة ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیاسی بار قرآن پاک میں کر ٹھیک پھر چونکہ انسان کے مال سے محبت فطری ہے اس لیے یہی انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے اکرا کچھ نہیں کرے سورہ انفال آیت نمبر تین اور چار میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہی لوگ حقیقی مومن ہیں اور ایمان والے ہیں اور ان کے بڑے درجات ہیں اللہ کے پاس ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا اور اللہ کے ساتھ اللہ اس کو کیا کرے گا اس کے ساتھ کشادہ روزیاں اور بہترین رزق عطا کرے گا یہ زکاة کے فائدہ جو قرآن پاک میں ہیں ٹھیک اگر آپ کے پاس ہے تو جیسے اگر بیو ہے تو واپس آگئی نا آپ کے پاس آپ کی ذمہ داری بن گی پھر نہیں دے سکتے ظاہر ہے پھر دوسری اس میں چلیں اس کو دوبارہ ڈسکس کر لیتے ہیں میں دوبارہ چیک کر لوں گی ذمہ داری ہو گئی نا زکاة نہیں دے سکتے میں بھی یہی کہہوں نا اگر آپ کی ذمہ داری ہے ہاں جی دے سکتے ہیں صحیح بہن بھائی آپ کی ذمہ داری آ جاتے ہیں نا صحیح ویسے دے دیں نا میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ جیو آپ کی ذمہ داری بنتے ہیں ان کو ویسے دن کو زکاة کیوں دیتے ہیں آپ زکاة کے مساری فالگ ہیں جو میں جو مین رول ہے نا مساری فالگوں میں سینٹ کر دوں گی سارے مین رول یہ ہے کہ جو آپ کی ذمہ داری بنتے ہیں ان کو آپ نہیں دے سکتے چاہے بہن ہو چاہے بھائی ہو ماں باپ ہیں بچے ہیں جو آپ کی ذمہ داری ہے ان کو آپ زکاة نہیں دے ان کو اور طرح نہیں ہے نا زکاة کی مد میں مد دیا تھے حق ہے بالکل ٹھیک ہے اچھا اس سے کیا ہوتا ہے ذکاة دینے سے جو ہم نے اس آیت میں پڑھا سورہ انفال کی کہ برکت ہوتی ہے اور برکت سے کیا مطلب ہوتا ہے مال بڑھ جاتا ہے اب مال کیسے بڑھتا ہے پیسے تو اتنے رہتے ہیں لیکن اللہ طلاب کی چیزوں میں برکت دے دیتا ہے واضح باز وقت ایسا ہوتا ہے آپ کا راشن پندرہ دن چلتا ہے لیکن باز وقت آپ نے صدقہ خیرات کیا ہوتا ہے تو آپ کا راشن ہو سکتا ہے پندرہ دن سے کیا مہینے سے اوپر چل جائے آپ خود اپنے زنگی میں تجربے کرتے ہوں گے آپ خود کہتے ہیں اس دفعہ تو ماشاءاللہ بڑی برکت ہوئی ہے ہوتا ہے نا تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے اور آپ کی اپنے زنگی کے تجربوں میں یہ برکتیں آپ دیکھتے ہوں گے بعض وقت آپ نے دو کلو چاول بنائے ہوتے ہیں اور آدھے بندے بھوکے ہوتے اور چاول ختم ہو جاتے ہیں ہے نا اور بعض وقت کلو چاول ہوتے ہیں ایسی برکت ہوتی اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی سارے پیٹ بھر کے کھالے تھے اور پھر بھی چاول پڑے ہوتے ہیں ہے نا بعض وقت ایسا ہوتا ہے اور یہ آپ کے کچھ ہو سکتا ہے صدقات دینے کیونکہ زکاة دینے کیونکہ اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوئی ہیں زکاة کو بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں ظلم سمجھتے ہیں اب وہ کیسے ظلم سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں میں کماتا ہوں میں نے اتنی محنت سے کمایا میں نے جوڑا اور اب اتنے پیسے ہو گئے تو میں ایک نیا پروجیکٹ شروع کر دوں بجائے اس کے میں اٹھا کے کسی کو دے دوں کئی لوگ جو نہیں اس کو مانتے وہ اس کو ظلم تصور کرتے ہیں قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بندہ تھا سنا ہوگا اپنے نام قارون کا خزانہ بڑا مشہور ہے اس کے پاس اتنا مال تھا اتنا مال تھا کہ جو اس کے خزانے کی چابیاں تھی وہ انٹوں پہ جایا کرتی تھی تو سوچے خزانے کتنے ہوں گے اس کے پاس اور وہ زکاة نہیں دیتا تھا یعنی اس قوم کا منافق تھا ایمان تو لائے ہوا تھا لیکن زکاة سے انکار کرتا تھا اور وہ کہتا تھا یہ مال میں نے اپنی محلے سے کمائے میں اس کو کیوں غریبوں کو دوں اور غریب اس پہ حسرت کرتے تھے کہ کاش اتنا مال ہمارے پاس بھی ہوتا اتنا مال ہمارے پاس بھی ہوتا وہ زکاة نہیں دیتا تھا ایک دن اس نے لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے اپنے سارے خزانے انٹوں پہ لا دے سارا سونا چاندی کا جتنا اس کا تھا مال اس کو انٹوں پہ لا دا اور لے کے نکل آیا لوگوں میں اور لوگ ظاہر ہے جب ایسا سین دیکھتے ہیں تو نکل آتے ہیں بھائی سارے گھروں سے نکل آئے دیکھنے کے لیے کہ کارون کا خزانہ چلو ہے نہیں اپنا دیکھیں لیں آپ سوچیں نا کوئی بند اپنے خزانے بار لا رہا ہو تو آپ بھی تو دیکھنے جائیں گے نا تیلو یار نصیب میں تو نہیں ہے دیکھیں لیں ہوتا ہے نا کوئی چیز ایسے آپ کو بہتا ہے ڈسپلی پہ لگائی ہے اس نے چھوڑیں یہ جہیز ہی ڈسپلی پہ لگتا آپ دیکھنے جاتے کی نہیں جاتے جہیز کوئی خزانہ تو نہیں ہے لیکن یہ ایک رواش تھا کمرے میں جہیز لگایا جاتا تھا پورا محلہ آکے باری باری دیکھ کے جاتا تھا اور بڑا سیٹ کر کے لگایا ہوتا تھا تو قارون تو اپنا پورا خزانہ بار لے آیا ہاں اور لے کر آیا اس نے وہ بڑا سا ایک جبا پینا تھا جو زمین کے ساتھ رگڑ کھا رہا تھا تکبر والا لباس اور لوگ حسرت کر رہے ہیں کہ دیکھو اصل تو اس کی زندگی ہے اصل تو اس کی زندگی ہے ہم غریبوں کے پاس کیا ہے جیسے ہم غریب لوگ گلے شکوے کرتے رہتے ہیں وہ لوگ بھی کر رہے تھے ان کے جو متقی لوگ تھے وہ ان کو سمجھا رہے تھے دیکھو یہ باتیں نہ کرو یہ آزمائش ہے مال اس کی لئے یہ جو ذکات نہیں دے رہا یہ جو اللہ کا حکم نہیں مان رہا یہ مال اس کی لئے تباہی بنے گا ابھی وہ یہ بات سمجھا ہی رہے تھے وہ بندہ لوگوں کے بیچ میں سے تکبر سے چلتا چلا آ رہا تھا اللہ کو غیر اتا دی حصہ آ گیا اس کے اوپر اللہ تعالی نے زمین کو حکم دیا زمین پھٹی اور وہ اپنے مال سمیت زندہ زمین کے اندر چلا گیا لوگوں کے سامنے اور لوگ اس کو دیکھ کر اس تغفیر اللہ کرنے لگے جیسے ابھی آپ ڈر گئے ہیں آپ تو سن کے ڈر گئے ہیں لوگوں نے اس کو زمین میں دھستے ہوئے دیکھا خزانوں سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قارون اپنے خزانوں سمیت اس زمین کے سرکل میں گھومتا جا رہا ہے گھومتا وہ اس سرکل میں دھستا چلا جا رہا ہے دھستا چلا کتنی عذیت ہے ایک بندہ دھستا چلا جا رہا ہے اور قیامت تک اس کو یہ عذاب ہے ٹھیک وہ زکاة کا انکالی تھا تکبر کرتا تھا اور اپنا لباس اس نے اپنے ٹکنوں سے نیچے اتنا لمبا کیا ہوا تھا کہ وہ زمین سے گھسٹا ہوا چل رہا تھا تینوں چیزیں تھی اس میں سوچیں اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے ان باتوں پر ٹھیک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے ہمارے ہاں یہ گلے شکوے بھی ہوتے ہیں دیکھیں اس کو اللہ نے کتنا دیا ہے اور ہمارے حالات ہی نہیں بزلتے ہمیں اللہ سے گلے رہتے ہیں ہم اللہ سے راضی نہیں ہوتے نہ شکری کرتے ہیں جبکہ یہ غلط بات ہے اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے ٹھیک ہے ہر حال میں ہمیں یہ ہوتا ہے اس کو دیکھو کتنا دیا وہ موجے کر رہا ہے ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ مال اس کیلئے کتنی بڑی آزمائش ہے اللہ کی تقسیم پہ آپ کو اتراز نہیں کرنا چاہیے یہ اللہ کی تقسیم ہے یہ نائنصافی نہیں ہے کئی لوگوں کا ایک عقیدہ ہے اللہ نے جو سب کو برابر دیا ہے لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے ظلم کر کے چھین لیا نہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ کو زیادہ دی کچھ کو کم دیا ٹھیک جن لوگوں کو اللہ چاہتا ہے یہ میرے قریب رہیں یہ میرا ذکر کرتے رہیں مجھ سے دعائیں کرتے رہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے غریب رکھا ویسے مجھے لیں مانگتے رہیں اور آپ کو پتہ ہے غریب لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا قیامت کے دن وہ امیر لوگوں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے اس وقت ان غریبوں کی بڑی موج ہوگی جبکہ امیر کو تو کمانے کا بھی حساب دینا پڑے گا خرچ کرنے کا بھی حساب دینا پڑے گا پہلا سوال ہوگا کمایا کیسے ذرائع بتاؤ اور دوسرا سوال ہوگا خرچ کدھر کیا دونوں کی پوچھونی یہ نا سمجھیں میرے پیسے جہاں مرضی اڑاؤں جہاں مرضی اڑانے کیا آپ کوئی اجازت نہیں ہے یاد رکھیں آپ کے مال میں اللہ نے کچھ لوگوں کا حصہ رکھا ہے اور آپ کی آزمائش ان کو پہنچائیں ہم قرآن پاک میں کیا پڑھتے ہیں اللہ کے لئے دو کس کس کو دو مسکین یتیم مسافر قرابدار رشتے دار ٹھیک سائلین مانگنے والے تو ان لوگوں کا حصہ آپ کے مال میں موجود ہے اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے ٹھیک اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں حدیث نہیں ہے ایک تجربہ ہے جو آپ کا مال آپ کے نصیب کا ہے نا وہ آپ اتنا ہی خرچ کر سکتے ہیں حدیث اس کے بارے میں یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرہ مال وہ ہے جو تُو نے کھا لیا تیرہ مال وہ ہے جو تُو نے پہن لیا اور تیرہ مال وہ ہے جو تُو نے اللہ کی راہ میں آگے دے دیا باقی سب دوسروں کا ہے آپ خود نہیں دیں گے آپ سے لے لیا جائے گا آپ سے لے لیا جائے گا چھن جائے گا آپ سے مجھے ایک بات بتائیں ایک دستر خان پر دس ڈشز رکھی ہوں آپ دس کھا لیتے ہیں دس روٹیاں پڑی ہوں آپ دس کی دس کھا لیتے ہیں کیا کرتے ہیں اتنی کھاتے ہیں نا جتنی آپ کی نصیب میں تو باقی کہاں جاتی ہیں باقی کہاں جاتی ہیں اگر آپ خود نہیں کھاتے کسی کو نہیں دیتے تو کہاں جاتی ہیں ضائع ہو جاتی ہیں آپ کے پاس وہی جو آپ نے کھا لیا اب جو آپ ضائع کرتے ہیں اس کی اللہ تعالی پوچھ کرے گا مال کمایا کہاں سے دوسرا سوال کیا ہے خرج کدر کیا یہ نہ سمجھے میرے پاس دس ہزارے میں ایک سوٹ لے لوں گی بیس ہزارے میں ایک سوٹ لے لوں گی میں تیس ہزار کر لوں گی میں پتہ چلے میری شان بنے اللہ تعالی نے پوچھنا ہے آپ کے در رہنے والے لوگوں کا کیا حال تھا اور ایک بات اور یاد رکھیں مجھے جو بڑی اچھی لگی تھی جو شخص اچھا پہن سکتا ہے مال و دولت ہے اس کے پاس بہت اچھا برینڈ پہن سکتا ہے لیکن وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ اگر میں پہنوں گا تو اس کے دل میں خیال آئے گا اور یہ فیل کرے گا اللہ کی خاطر وہ نہیں پہنتا اللہ اس کو جنت کا لباس پہنائے گا میری بات سمجھ آئی یہ کونسپ دماغوں سے نکالنے کہ میں برینڈ پہنوں گا اچھا کپڑا ضرور پہنے پائے دار پہنے لیکن برینڈ کے پیچھے مت بھاگیں اس برینڈ نے ہمیں تباہ کر دیا ٹھیک ہے کیونکہ برینڈ پہنتے ہیں تو پھر آپ کا دل نہیں کرتا ٹیگ بھی اتارنے کو آپ کا دل کا انڈ تک لٹکا رہے بڑی مشکل سے اتارتے ہیں ٹیگ کہیں نہ کونے خدرہ سے نکال کے دکھاتے رہتے ہیں یہ اس برینڈ کا ٹاپی کی یہی ہے ہمارا اس لئے ڈسکرس کر رہی ہوں اس لئے ڈسکرس کر رہی ہوں کہ زکاة تو دینی نہیں ہے صدقات تو دینے نہیں ہے اور ان چکروں کے پیچھ اپنی زنگی برباد کر دی ہوں ٹھیک پھر اس سے لوگ جو بہانے جو بنا رہے ہیں میں وہ بتا رہی ہوں کہ جیسے کارون نے کہا میں نے خود کمایا ہے پھر لوگ اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں ٹھیک کہ میں خود کماتا ہوں میں نے اتنی محنت کہ اب میں لوگوں کو دے دوں میں نے آپ پروجیکٹ شروع کر لیتا ہو یا پھر ایک ہوتا ہے کہ فرض تو مانتے ہیں لیکن ادائیگی میں ٹالتے رہتے ہیں یاد رکھیں ایک اماؤنٹ جو آپ کے پاس ایک سال تک باؤنڈ رہی ہے ایک سال تک آپ کے پاس جو اماؤنٹ باؤنڈ رہی ہے آپ نے اس سے نہ کوئی خرچ کیا نہ ارادہ تھا نہ کیا آپ نے سیف کر کے رکھا اس پر زکاة لاغو ہو جاتی ہے اگر وہ نساب کو پہنچ جاتی ہے اور نساب کیا ہے ساڑھے سات تولے سونا یا ساڑھے باون تولے یا باون تولے چاندی یا اس کی مالیت کی چیز ٹھیک نکد رکب میں بھی اگر اس مالیت کو پہنچ رہی ہے چاندی اور سونے کے نساب کو پہنچ رہی ہے اور سال تک آپ کے پاس پڑی رہی ہے سال پورا پڑی رہی ہے آپ کی یوز میں نہیں آئی اس پر زکاة لاغو ہو جاتی ہے زکاة جس اب فرض ہو جاتی ہے ایک دن بھی آپ اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے اب کیا ہوتا ہے زکاة بنی ہوتی ہے لاکھوں میں اور دیتے ہوئے دل کو ہاتھ پڑتا ہے تو پتہ ہے لوگ کیا کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے نا تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے ہیں تو یہ بھی غلط آپ خود سمجھ جائیں کہ آپ کے پاس وہ رکھنا ہی حرام ہے جتنے دن آپ رکھیں گے آپ مجرم ہیں جب سال پورا ہو گیا آپ کو زکاة نکا ہاں آپ کو بتا یہ سال تک آپ کے پاس رکم رہے گی اور آپ اس رکم میں سے پہلے سے تھوڑی تھوڑی نکال کے دینے شروع کر دیتے ہیں وہ رائیڈر بات سمجھا رہی ہے آپ کو بتا آپ کے اتنے لاکھ ہیں پڑے ہوئے اور یہ آپ کے پورے سال تک رہیں گے آپ پہلے سے ابھی سال نہیں ہوا پچھلے سال سے آپ دینا شروع کر دیں آپ دے سکتے لیکن اس کا سواب بھی ہے لیکن اگر آپ سال پورا ہو گیا اس کے بعد آپ ایک دن بھی اس رکم کو اپنے اکاؤنٹ میں نہیں رکھ سکتے توڑ توڑ کے دیتے ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے ہیں کسی کی کام نہیں آتی وہ کسی ایک بندے کو دے دے شاید وہ کاروبر کر رہے ادھار والے نہیں ادھار والے کیوں کہ آپ کو ملیں گے آپ کے پاس آگے تب آپ کی زکاة لگے گی آپ نے بزنس میں لگائیں میں وہ آپ کی پتہ ہے وہ بزنس میں لگے میں پڑے میں ہے لیکن بزنس کا یہ رول ہوتا ہے نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے دیکھیں بزنس کے ساتھ یہ خوف لگاوا ہے زکاة اس اماؤنٹ پہ جس پہ خوف نہیں ہے وہ آپ کے پاس ہے اور سال ہو گیا ہے پاس رہتے ہوئے اس پہ زکاة ہے ادھار ہے نا جب دے گا تب زکاة لگے گی وہ بھی دینے کے بعد سال گزر جائے گا ٹھیک ہے پڑے کیوں ہوئے تھے زکاة کے پیسے دینے کے لیے میں یہی کہہ رہا ہوں جب ایک دن ہو گیا نا اگلا دن نہیں آنا چاہیے وہ زکاة کے پیسے نہیں پڑے ہونے چاہیے وہ کیوں پڑے میں نہیں دینے کے لیے رکھے ہوئے تھے کہ یہ دیتے رہیں گے جس کا پانچ ہزار دن ہزار یہی آپ کو بھی میں نے مسئلہ بتایا ہے جب زکاة لگو ہو گئی پھر پانچ دس ہزار کر کے نہیں دے سکتے پھر فوری دین ہے یہ پانچ دس ہزار پانچ دار والی کہانی آپ سال پہلے کر سکتے ہیں کوئی سال پہلے کی بات کر رہے ہیں ہاں تو وہ دے رہے ہیں وہ تو پھر زکاة لگو ہی نہیں ہوئی وہ تو آپ شدکے میں نکالے جا رہے ہیں وہ زکاة بنی نہیں زکاة تب بنے گی جب آپ کا نساب سال آپ کے پاس پڑا رہا ہے ٹھیک پہلے جو دے رہے ہیں وہ تو دیکھیں وہ آپ لکم جھوڑنے ہی نہیں دے رہے بات سمجھا رہی ہے آپ نساب تک تو پہنچ رہی نہیں دے رہے آپ سال بھر دے رہے ہیں تو وہ تو زکاة پہنچی وہ تو نکلتی جا رہی ہے یعنی آپ کا مطلب ہے تھوڑی تھوڑی کر کے نہیں دے سکتے ہیں اگر سال پورا ہو گیا ہے فوراں نکال دیں پھر تھوڑی تھوڑی والی کہانی نہیں ہے لوگ پورا سال رکھتے ہیں پاس پانچ پانچ سزار کر کے دیتے ہیں قرائےوں پر رکھا ہوتا ہے اب زکاة کی امامن بن گی اپکرائے آگا تو یہ دیں گے زکاة میں سے جس سال کی زکاة ختم ہو چکی ہے اب ہم نے نیا شروع کر تو وہ پھر ہم اسی سال سے جو زورت مندود ہو دیتے ہیں دے دیں پھر اب جساں ماہ رمضان ہم لوگ رکھ لیتے ہیں تو ماہ رمضان سے پہلے پہلے یہ ہم نے خود رکھا ہے ماہ رمضان اماؤنٹ آپ کے پاس اماؤنٹ آپ کے پاس جس مہینے آئی ہے آپ نے وہ مہینہ یاد رکھنا ہے رمضان نہیں ہے صحابہ اکرام کے دور میں اس وقت رجب کو زیادہ تر کرتے تھے کہ رجب میں ان کا کچھ بزنس ایسا سسٹم ہوتا تھا رجب میں کرتے تھے رجب کو یہ زکاة کا مہینہ کہہ دیتے تھے ہم لوگوں نے رمضان رکھا وائے اور رمضان کو ہی سارے زکاة لینے آتے ہیں رمضان میں یہ سواب سواب زیادہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ کا شوبان میں سال پورا ہو گیا آپ رمضان کا ویٹ نہیں کریں گے ہیلپ کریں نا سکاة کے پیسے میں سے نہیں کریں گے سکاة آپ کو پہلے دینی ہے فرض ہے فجر کے نماز زہر میں نہیں ہوتی نا وہ فجر میں ہوتی ہے اور عشاء سرکوں نہیں پڑھ سکتے بات سمجھائی جو فرائض ہیں وہ اس کے مطابق چلنا ہے اپنی مرضی سے نہیں کرنا اس کو پیک ہے نا اس کو رکھنا نہیں ہے اور جن عورتوں کے پاس زیور ہے عورتیں زکاة دیں گی اب آپ کہتے ہیں ہم کماتی نہیں ہیں تو پھر آپ کو حکم ہے آپ زیور بیچ کے دیں زکاة دینی ہے انگوٹیاں بیچیں اپنی نام پہ رکھا ہے آپ کے پاس ہے تب بھی دینے جی میرا ساپ کو میں سونا تھا گولڈ تھا میری کوئی ایسی سیلی پیس نہیں کی کہ میں اس کو سیف کرتا ہی میں نے چوری کا پتہ تھا تو اس کے عوض میں نے پلوٹ لے لیا ٹھیک ہے تو کیا میرے پر زکاة پرت ہیں وہ پلوٹ آپ نے رہائش کے لیے لیا ہے بیچنے کے لیے لیا ہے زکاة لگے گی سیونگ کے لیے رکھا ہے نا زکاة لگے گی اگر آپ نے رہائش کے لیے رکھا آپ چاہتے ہیں اس میں مقام بنا کے میں نے خود رہنا ہے نہیں یا آپ گھر بنا کے قرائے پر دیتے تھے قرائے آتا اس پر زکاة نہیں لگتی ٹھیک ہے لیکن وہ پلوٹ اب تو اتنا نہیں نا جب جون جو سال گزرتے ہیں پلوٹ کی قیمت بڑھتی اب اس حساب سے چلیں گے لازمی بات ہے پلوٹ کی قیمت بڑھ گئی نا اب آپ بیچیں گے تو آپ کو منافع آئے گا کی نہیں آئے گا ساتھ تو لے کی بکانی ختم ہو گئی اب تو آگے بڑھ گیا معاملہ زکاة ہو گئی اور جبکہ آپ نے سیونگ رکھی ہے آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے تو وہ جیسے جیسے اس کی قیمت بڑھے گی زکاة بڑھے گی اور آپ کو دینی پڑھے گی چودہ ہو جائے گا اب تو اتنی مہنگائی ہے وہ ساتھ کہاں رہ گیا اب ساڑھے ساتھ تو لے میں کہاں پلات آتا ٹھیک ہے وہ اس وقت کا ساڑھے ساتھ لے جواب نے لیا تھا جی اب تو ایک سال میں اتنا فرق پڑ گیا ہے آپ کو پتہ ہے اس وقت پروپرٹی کے ریٹ کیا ہوئے میں اب سونے والا ریٹ ختم ہوگی اب پلات کا ریٹ آگیا آپ کا ٹھیک ہے نا اب پلات کے ریٹ سے آپ زکاة دیں گے یہی میں کہہ رہی ہوں ہاں جو آپ نے اپنی رہائش کے لیے بنایا ہے جس پہ گھر بنایا ہے جس میں رہتے ہیں یا جو کرایا آپ کھاتے ہیں اس پہ زکاة نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے کرایا بھی اگر سال جمع کر لیا تب زکاة لگے گی ٹھیک ہے غریبوں کو کوئی رولا نہیں ہے سچ بتا رہی ہوں غریبوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ سارے حساب کس کے لیے ہیں جن کے پاس ہے آپ جو جن کا نہیں ہے نا وہ موج کریں وہ موج کریں ان کو کوئی مسئلہ نہیں تو جن کے پاس ہے ٹینشن ان کے لیے ہے ان کو سیکھنا چاہیے ٹھیک ہے پھر دوسری جو چوتھا بہانہ ہوتا ہے تیسرا یہ ہے کہ زکاة دینے کے معاملے میں مزاق کرتے ہیں مزاق کیا کرتے ہیں سال ہونے والا تھا اب بیوی کو پکڑا دیا یہ لو یہ مال تم رکھ لو تمہارا ہو گیا ٹھیک ہے سال پورا ہونے لگتا ہے اگلا تو بیوی اٹھا کے پھر شور کو واپس کر دیتی ہے زیور اٹھا کے واپس کر دیتے ہیں تمہیں تمہارا ہو گیا وہ اٹھا کے واپس کر دیتا ہے تمہارا ہو گیا اللہ کے ساتھ گیم لگائی ہوئی ہے ہاں یا بیس تولے سونے چار بچوں میں ڈیوائیڈ کر کے رکھا ہوئے یہ تو اس کا ہے یہ اس کا ہے یہ اس کا ہے بچوں کے نام پر رکھا ہوئے اب کیا ہوتا ہے بچوں کے نام پر آپ نے رکھا ہے رکھا کس کے پاس ہے مالک کون ہے بچے جب تک آپ مالک آپ کو زکاة دینی پڑے گی ہاں جب بچوں کو بیاء دیا ان کو دے دیا وہ اپنے گھروں میں لے گئے آپ کے ذمہ داری ختم لیکن جب تک وہ بیس تولے اماؤنٹ کی صورت میں یا اس میں موجود ہے آپ کے پاس آپ کو دینا پڑے گا یہ میں اس لیے بتا رہی ہوئی گیمز ہو رہی ہیں ہم اللہ کے ساتھ گیم کھیلتے ہیں اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ گیم کھیلی ہے نا ہفتے کے دن والا واقعہ پڑا ہے نا اپنے سورہ بقارہ میں انہوں نے اللہ کے ساتھ گیم کھیلی تھی وہ کیا تھی اللہ نے کہا تھا ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی ہے تو ان لوگوں نے کیا گیم کھیلی جمعہ کی رات کو گڑے کھو دائے ہفتے کو اس میں آکے مچھلی پھستی تھی اتوار کو جا کے نکال آتے تھے شکار کس دن کا تھا اور وہ اللہ کے سامنے کلیر ہم نے تو نہیں ہفتے کو پکڑا ہم نے تو اتوار کو پکڑا ہے تو کیا ہوا تھا اللہ نے کیا کیا تو اس پوری قوم کو بندر بنا دیا تھا ایک لمحے کے لئے سوچیں ایک بندہ رات کو سویا ہے اور صبح آپ اس کو کمرے میں جا کے دیکھتے ہیں وہ بڑا سا بندر بناوا ہے ایک لمحے کے لئے اپنے دماغ میں سوچیں آپ شیشے کے سامنے صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں میری شکل بندر بنی ہوئی ہے آپ اس کو یہ کہانی نہ سمجھیں اس کو ذرا اپنے اوپر اپلائے کر کے دیکھیں اللہ رحم کرے آپ برداشت کر سکیں گے ہمارے ہاں کسی کو بڑی بیماری ہونا لوگ چھپاتے ہیں لوگ چھپاتے ہیں بتاتے ہی نہیں کیا بیماری ہے اور کہاں پوری قوم بندر بن جائے کتنی شرمندگی کی بات ہے اور آپ کو پتہ ہے قیامت کے قریب یہ عذاب دوبارہ ہونے اس امت پہ بھی اور کس وجہ سے ہونے پتہ ہے آپ کو جب زکاة نہیں دی جائے گی جب زکاة نہیں دی جائے گی جب مرد ریشم پہنیں گے جب مرد عورتوں کا حلیہ اختیار کریں گے جب موسیقی عام ہو جائے گی موسیقی کے علاعت عام ہو جائیں گے لوگوں کے سروں پر موسیقی کے علاعت ہوں گے ہینڈ پری ڈالتے ہیں سر پہ ہو گئی ساری باتیں پوری مرد ریشم پہن رہے ہیں آج کل گروم برائیڈ دونوں کا ڈریس ایک جیسا ہوتا ہے دولہ دولن کا ریشم پہن رہے ہیں اللہ کے رسول نے کہا بس جب یہ سب چیزیں تم دیکھ لو پھر انتظار کرو پتھروں کی بارش کا اور چہرے مسخ ہونے کا یہ قیامت کا باب مشکات المصابی کھول کے جا کے پڑھیں گھروں میں مشکات شریف میں پوری حدیث قیامت کے بارے میں پورا چپٹر ہے رونگ ٹیک کھڑے ہو جائیں گے اگر آپ پڑھیں گے مشکات شریف کتاب ہے مشکات المصابی اس کی ریفینیشن والی کتاب ہے اس میں پڑھیں جا کر نیٹ پہ سرچ کریں کیامت کی نشانی نیٹ پہ سرچ کریں آپ دیکھیں آپ کو پتا چلے گا نہیں ویڈیو کیوں آئے گی یہ دیکھنے اولے پڑے ساری فصل برباد ہوگی ابھی کی بات ہے تو ہے اب دیکھیں نا عذاب ختم کر دے گا ہمارا اپنا ملک زرخیز ہے زرعی ملک ہے اور ہم دیکھ لیں ہم لوگ موتاج ہو کر بیٹھے ہیں میں اس وقت کوئی بھی نہیں دے رہا کوئی بھی نہیں دے رہا اتماعی طور پر یہ جرم کر رہے ہیں ہم لوگ بہانے لگاتے ہیں انویسٹ کر دیتے ہیں دوسرے بزنس میں منافع خوری کرنے کی کوشش کر دیں سورت پر دے دیں گے لیکن زکاة نہیں دیں گے زکاة اگر لوگ پوری رہے ہیں تو کوئی غریب ہی غریب بھی نہیں رہے گا ٹھیک ہے پھر چوتھا یہ مزاکت ہے کہ اپنی مرضی سے زکاة دیتے ہیں یعنی جس قیمت پہ لیا اب جس دور میں لیا تھا دادی کے دور کا سونا تھا ٹھیک ہے اس دور میں اتنے کا لیا تھا تو زکاة اسی حساب سے لگا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے سونے پہ کیوں زکاة لگی سونے کا ریٹ بڑھتا ہے پلاٹ پہ کیوں زکاة لگی قیمت بڑھتی ہے زکاة ان چیزوں پہ جن کی قیمت بڑھتی ہے سونا چاندی زمین ان چیزوں کی قیمت روز بروز کیا ہوتی ہے بڑھتی ہے اسی دن پہ زکاة ہے تو جو بڑھتی ہے اس کے حساب سے زکاة دینی ہے اپنی خرید والے ٹائم پہ تو کئی تو ساٹھ روپے تولہ سونا تھا پرانے زمانے میں اس سے بھی کم کا تھا تولے ہے نا لیکن لوگ اماؤنٹ کٹ دیتے ہیں نا اس میں سے پیسے کٹ لیتے ہیں ساڑھ سات تولے سونے تو وہ موجودہ ریٹ کے مطابق دے گا کہنے کا یہ مقصد ہے نہیں ساڑھ سات تولے کے اوپر ہی بات ہو رہی ہے اچھا ساڑھ سات تولے سونے کے اوپر جو سونا ہوگا یہ نہیں کہ ساڑھ سات تولے الگ رکھ لیا ہے اس کے بعد جو ایک دو تین چار تولے اوپر اس کی زکاة دینی ہے یہ نہیں ہوتا یہ بھی کئی لوگوں غلط فہمی ہے کیونکہ یہ بھی سوال آتا ہے جب ساڑھ سات تولے سے اوپر نساب ہو گیا تو پھر پورے ساڑھ سات تولے ایڈ کر کے زکاة ہوگی اس کو نکال کر نہیں ہوگی کرزہ جب واپس آئے گا تب زکاة لگے گی وہ بھی سال آپ کے پاس رہے گا جب پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں پچھلے سال سے نہیں لگی گا اس آپ نے دیا ہوئے ابھی واپس تو نہیں آیا جیتے بھی انہوں نے کہا ادھار دیا ہے کرزہ دیا ہے یا بزنس میں لگایا ہوئے وہ جب واپس آ جائے گا آپ کے پاس آ گیا ایک سال رہ گیا پھر اس پہ زکاة ہے سونے چاندی کے نساب کو پہنچتا ہو نا چاندی باون تولے تو ایک تولے کتنے کی ہے باون تولے کتنے بنتے ہیں باون تولے کے ریٹ کیا ہے آج اگر ہزار روپے تولہ چاندی ہے تو باون تولے کتنے کی ہوئی باون ہزار کی باون ہزار پہ آگی زکاة نساب کو چیک کریں گے نا ٹھیک ہے جی بانے بنا کر جیسے ہم لوگ زکاة سے بھاگ جاتے ہیں بچی کی شادی ہے شادی کے لیے رکھا ہے شادی کے لیے رکھتے ہیں نا لوگ پیسے اس پہ زکاة نہیں دیتے اچھا باتی ایک ایشو اور بھی ہے اچھا لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس دو تین چار تولے جتنا بھی ہے نہیں ساڑھے ساتھ تولے جب کہا ہے وہ صدقہ ہوگا نا زکاة تب لگے گی جب نساب کو پہنچے گا دیکھیں اللہ نے قانون اتارا ہے جب قانون اتارتے ہیں تو قانون کے مطابق چلتے ہیں پہلے دیں گے صدقہ نساب پورا ہوگا زکاة بن جائے گی وہ فرض ہو جائے گی قربانی بھی اسی طرح ہے قربانی بھی اسی طرح ہوگا قربانی کا کیا مطلب قربانی کے لیے قربانی کا زکاة کے اماؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے قربانی کا فرض ہوتی ہے جب آپ کس قربانی کے پیسے ہو جاتے ہیں پوچھ آیا آج ہو جائیں عید کے دین ہو جائیں عید کی صبح ہو جائیں پیمنٹ ہو جائیں اس کے لیے تو سال کی شرط ہی نہیں ہے کئی لوگ کمیٹی ڈال کے دے دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے لیے شرط نہیں ہے کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ پہ زکاة فرض ہوگی تو قربانی فرض ہوگی یہ پوچھ رہی ہیں آپ آپ پہ زکاة لگتی یا آپ پہ گول پہ قربانی نہیں لگتی تو وہ امسا قربانی بھی قرباتے ہیں نہیں نہیں قربانی آپ اپنی مرضی سے کریں آپ کے پاس پیسے پڑھیں آپ اللہ کے علام پہ دیں ایک جانرو قربانی کریں زکاة سے اس کا کوئی تعلق نہیں زکاة آپ کو دینی ہے وہ دیکھیں قربانی کا یہ معاملہ گھر کا سبرہ ایک کر دیتے ہیں اس کی طرح سے سب کی ہو جاتی ہے وہ ضروری نہیں کہ آپ سب کریں ایک ایک بندہ کریں کسٹا ڈال لیں آپ کے مرضی ہے مگر یہ نہیں کہہ قربانی آپ پہ پرزنی ہیں اگر آپ کے پاس نادیت میں شاہد آپ کو اپنی قربانی کریں دیکھیں نا گھر کا سبرہ ہی کرے گا جائدہ سبرہ کے پاس ہی ہوتی ہے سونے کا تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ دیکھیں میری بات سنیں قربانی اللہ کی رامے جو ہے نا وہ دل کی مرضی کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے فرض زکاة فرض ہے اس کا الگ تعلق ہے آپ کو سونا بیچ کے زکاة دینی ہے بارل وہ آپ پہ فرض ہے اگر آپ کا نصاب پورا ہوتا ہے قربانی آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو بس سونا پڑا ہے تو آپ اس کو بیچ کے قربانی کریں ٹھیک ہے لیکن زکاة بارل آپ کو دینی ہے جی 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 اسی نصاب کو پہنچے گی نا آپ اسی نصاب کو رکھیں گے سونے چاندی کا بتایا ہی اسی لیے نا کہ اب آپ اسی نصاب کو رکھ کر اس کی قربانی کریں گے ٹھیک ہے نا چھوٹے چھوٹے پلات بھی ہوتے ہیں نا بہت چھوٹے چھوٹے ان پر تو نہیں لگتی نا جیسے میرا دھائی مرلے دھائی مرلے دھائی مرلے ویلیو ایول ہے نا ٹھیک ہے ویلیو ہے نا اس کی پھر بھی جب آپ کے ساتھ یہ مسئلے ہوں آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہوں تو آپ ان علماء سے لنک کریں گے جو آپ کو آپ کی چیزوں کے مطابق بتائیں گے حساب نکال کر پورا بتائیں گے کہ آپ کے پاس اتنی زکاة بنتی ہے وہ آپ ریٹ لگوائیں گے ریٹ لگوا کر وہ آپ کو بتائیں گے اس میں سے اتنی مام آپ کی زکاة کیا ٹھیک ہے اس طرح ہوتا ہے جی سین میں کوئی کوئن تھا بارا نکل گیا دیکھتے ہیں اگر مجھے پھر یاد آئے تو پھر بتاؤں گی میں انچہا لگتا نا جی اچھا پھر لوگوں کا بہانہ کیا ہوتا ہے کاروبار میں لگانا ہے حالات خراب ہیں ایسی جو اٹھانا کہ پڑے ہوتے ہیں پیسے اور بچی کی شادی کرنی ہے ٹھیک ہے تو اگلے سال سے زکاة دیتیں گے بچی کی شادی کے لیے جو آپ نے پیسے جمع کیا ہے سال گزر گیا ہے تو آپ کو زکاة دینی ہے اگر وہ نے سابقا پہنچتا ہے ٹھیک بخاری کی حدیث ہے یعنی اب اس میں یہ بھی آتا ہے کہ دکھاوے کے لیے کئی لوگ کرتے ہیں نا زکاة دیتے ہیں دکھاوے کے لیے دیتے ہیں بتا بتا کے دیتے ہیں سب کو دکھاوے کے لیے بخاری کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا نماز کیا ہے فرض ہے اگر یہ فرض کی ادھائیگی میں بھی کوئی دکھاوہ کرتا ہے تو کیا ہے شرک ہے دوسری بات دکھاوے کے جس نے روزے رکھے اس نے شرک کیا صدقات جس نے دیئے دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا اب صدقات میں زکاة بھی آ جاتی ہے اور صدقے بھی آ جاتی ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اے نبی تم ان لوگوں کے مالوں سے زکاة لو اور اس کے ذریعے تاکہ ان لوگوں کے گناہ ماف ہوں اور ان کے درجات بلندوں زکاة دینے سے کیا ہوتا ہے ہمارے گناہ ماف ہوتے ہیں اور ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں ٹھیک اب گناہ کیسے ماف ہوتے ہیں سوچنے کی بات ہے نا دیکھیں ایک انسان کے اندر دنیا داری ہوتی ہے مال سے محبت ہوتی ہے جب آپ زکاة دیتے ہیں تو آپ اپنے اس چیز کو ختم کرتے ہیں مال سے محبت ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر جھوڑتا رہے جھوڑتا دیکھیں ہزار کا نوٹوں توڑنے کو دل کرتا ہے اور پانچ ہزار کا ہوتا اور کسی کے بس پچاس ہزار ہوتا نہیں دل کرتا نا توڑنے کو اس کے اوپر آلے خرج کر لیں گے وہ نہیں ہلائیں گے بس یہ نہیں چھیڑنے میں نے ٹھیک ہے لیکن جب آپ اپنا سونا بیچ کے زکاة دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے مال سے محبت نہیں کرنی ٹھیک پھر انسان ذہنی اور جسمانی گناہوں سے بچ جاتا ہے اب ذہنی گناہ کون سے ہے ذہنی گناہ کون سے ہے آپ کے خیال میں تکبر ریا یہ دماغ میں چلتے ہیں نا جو دماغ میں چلنے والے گناہ ہیں انسان ذہنی سے ان سے بچ جاتا ہے ٹھیک تکبر ہو گیا ریا دکھاوا ہو گیا ان سے بچ جاتا ہے سورہ روم کی آیت نمبر 39 اللہ تعالیٰ رشاعت فرماتے ہیں اور جو تم میں سے ذہنی زکاة میں اللہ کے لئے خالص نیتیں کر کے دیتے ہو تم میں سے جو ذہنی زکاة اللہ کے لئے خالص نیتیں کر کے دیتے ہو اس کے ذریعہ اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے اللہ تمہارے مالوں میں اضافہ کر دیتا ہے آپ کو کیا پتہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں کتنی برکت دے دیتا ہے آپ ذکاة دے کے دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے برکت ایسے ڈالے گا کہ آپ کے حالات چینج ہو جائیں گے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اور یہ قرآن پاکی آیت ہے مالوں میں اضافہ کرتا ہے اکرا بیٹھ جائیں اکرا بیٹھ جائیں اٹھنا نہیں ہے بیٹا بس بیٹھ جائیں ذکاة نہ دینے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے یہ پتہ ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم اس مسئلے کو اتنا بڑا سمجھتے نہیں نا تو یہ بتا ہونا بہت ضروری ہے دبرانی کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکاة نہ دینے والوں کا مال و دولت تباہ و برباد ہو جاتا ہے مال تباہ ہو جاتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے آپ کے شال میں مال کیسے تباہ ہوتا ہے مجھے بتائیں ایک تو آسمانی آفت آگئی تباہ ہو گیا آپ سوچتے ہیں مجھے میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے پھر اللہ تعالی بتاتا ہے کون کیا بگاڑ سکتا ہے کھڑی فصل برباد ہو گئی مال گیا ڈاکے پڑ گئے مال گیا گھر کو آگ لگ گئی فیکٹری کو آگ لگ گئی کوئی ایسے بیماری لگ گئی کہ ہسپتالوں کے چکر ہی نہیں ختم ہوتے پوری پروپٹی بیج کے بھی آپ جان نہیں بچا سکتے مال برباد ہو جاتا ہے دیکھنے آس پاس دیکھیں ایسی کنڈیشنز ہیں نا مین وجہ بھی پتا ہے ہمیں زکاة نہیں دی جاتی زکاة ہمارے ہاں نہیں دی جاتی بہت کم لوگ زکاة دیتے ہیں ہر ایک نے ایک بہانہ لگا کے زکاة سے جان چھوڑائی بھی ہے اللہ تعالی کیا کرتا ہے مال برباد کر دیتا ہے دوسری جو سزا ملتی ہے تبرانی کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زکاة نہیں دی جاتی تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالی کہت سالی لے آتا ہے کہت سالی آ جاتی ہے اور کہت سالی کیسے آئے گی فصل پر ٹڈی نے حملہ کر دیا فصل کو کیڑے کھا گئے کھڑی فصل جل گئی بارشیں ایسی ہوئی اولے پڑے برباد ہو گئی سلاب آ گیا تو پھر کیا ہوتا ہے کہت سالی ہو جاتی ہے آپ جائیں سبزی لینے یہ پچھلے سال کا ہم جو سلاب آیا ہے ابھی تک سبزی ٹھیک سے نہیں مل رہی ہے اور ابھی پھر بارشیں شروع ہو گئی ہیں وہیں شروع ہو گئی ہیں پھر گندم کی فصل تباہ ہو گئی ہیں ٹھیک تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہت سالی آتی پھر جب ہم باہر کے ملکوں سے منگواتے ہیں چیزیں تو پھر مہنی ہوتی ہیں ٹھیک اور کتنی بڑی سزا ہے نا کہ پاکستان خود ایک ذرخیز ملک ہے خود اتنی اس کی زمین میں اللہ نے اتنی ذرخیزی رکھی ہے کہ موٹی بار کے ویج پھینکو اگ جاتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا کہیں پہ بھی لگا تو پودا لگ جاتا ہے ایسی ذرخیز زمین ہے ہماری اور پھر اس کے باوجود ہم مانگ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں لوگوں کے مو دیکھ رہے ہیں ٹھیک سورہ فصلت فصلت آیت نمبر چھے اور سات سورہ فصلت آیت نمبر چھے اور سات اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا لانت ہے ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جو زکاة نہیں دیتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے خصلت خصلت پاسواب لامتے ٹھیک ہے لانت اور ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جو زکاة نہیں دیتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کو اللہ نے کس سے تشبیح دیئے مشرک سے ٹھیک چوتھا جو اس کی چوتھی سزائے وہ کیا ہے قیامت کے دن یہ جو مال جس پہ ہم زکاة نہیں دیتے یہ توک بنا کر گلوں میں لٹکا دیا جائے گا جو بھی مال ہے پلارٹ ہے سونا ہے چاندی ہے مکان ہے بنگلے ہیں فیکٹریز ہیں جن جن جب وہ پہ زکاة لگتی تھی اس مال کو وہ بھی ہے وہ بھی ہے ٹھیک ہے توک بنا کر گلے میں لٹکا دیا جائے گا ہار بنا کر ایک اور حدیث میں ہے کہ سونے اور چاندی کی تختیوں کو پگلا کر سلیٹیں بنا دی جائیں گی سلیٹ تختیاں بنا دی جائیں گے اور پھر اس سے ان لوگوں کے چہروں پہلوں کو داغا جائے گا ایک بات اور یاد رکھیں جو لوہا ہوتا ہے نا وہ گرم ہو جاتا ہے ٹچ کریں تو جل جلتی ہے لیکن اگر سونے کو ٹچ کر کے آپ ڈالیں نا تو وہ گھل کے اندر چلا جاتا ہے یہ بات یاد رکھیں گا سونے ایک ایسی دھات ہے آپ نے لوہا دیکھا ہے نا لوہے کو لوہار گرم کرتا ہے اور پھر اس کو چوٹ مار مار کا شیف دیتا ہے لیکن جب سونے کو پگلایا جاتا ہے تو وہ پانی بن جاتا ہے لیکوٹ بن جاتا ہے اور جب وہ کسی پر انڈیلا جاتا ہے تو وہ اندر دھنس جاتا ہے اب آپ سوچیں کہ جن کو تختیاں لگائی جائیں گی ان کے جسم کا کیا حال ہوگا ٹھیک یہ سمجھایا ہے کہ ہم لوگ نا عذابوں کو سمجھتے نہیں ہیں جمعی نہ کرو دے دو ٹھیک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 180 میں ارشاد ہوتا ہے وہ لوگ جو جن کو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے وہ بخیری کرتے ہیں یعنی زکاة نہیں دیتے یہ نہ دیکھ سمجھیں کہ ایسا کرنا ان کو کوئی فائدہ دے گا بلکہ یہ تو تمہارے لیے شر کی چیز ہے اور روزہ قیامت جس مال سے جس چیز سے بخیری کرتے تھے اس کا ایک توک بنایا جائے گا اور ان کے گلوں میں ڈال دیا جائے گا جن سے وہ جھکے پڑے ہوں گے جھک جائیں گے گلے میں کوئی چیز ڈالی وہ بیگ لٹکائیں کبھی گلے میں کپڑوں والا بیگ نا اپنے گلے میں یا یہ سکول بیگی لٹکائیں اور چل کے دیکھیں ڈالیں ہی نہیں جائیں گے اتنے بھاری بیگ ہیں ٹھیک تو وہ توک بنا کر ایسے ڈالے جائیں گے کہ بندے جھک جائیں گے جھک جائیں گے ٹھیک سورہ توبہ آیت نمبر چونتیس پینتیس وہ لوگ جن کو اللہ نے سونے اور چاندی دیئے ہیں اور وہ اس میں سے خرچ نہیں کرتے تو اے نبی ان کو سخت آزاب کی خوشخبری سنا دو ان کو سخت آزاب کی خوشخبری سنا دو اور کیا ہوگا اس روز وہ اسی سونے اور چاندی کو پگھلائیں گے اور پھر اس سے ان کے پیشانیوں کو یہ ماتھوں کو کتنی نازل جگہ ہے نا ان کو اور ان کے پہلوں کو یہ سائیڈیں ٹھیک اور ان کی کمروں کو پیتھوں کو داغا جائے گا اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ چیزیں میل ٹوکے دھنس جاتی ہیں ٹھیک ان کو داغے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ دولت ہے یہ وہ خزانہ ہے جن کو تم جمع کر رہے تھے اور اللہ کی رامے خرچ نہیں کرتے تھے یہ ان کو بار بار کہا جائے گا ٹھیک کتنی خطرناک بات ہے بخاری کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو دنیا میں زکاة نہیں دیتے تھے نفری صدقات نہیں دیتا تھا روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی گردن میں ایک گنجہ سامپ ڈال دے گا گنجہ سامپ یہ حدیث کے الفاظ ہیں گنجہ سامپ ڈال دے گا ٹھیک ہے اور اس سامپ کے ماتے پہ ایک نشان ہوگا آپ نے سامپوں کے بال دیکھیں نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو گنجہ آپ کو عجیب لگا ہوگا سامپ کی جل جنہوں جو سامپ پکڑتے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے ان کو پتا ہے کہ سامپ کی جل کے اوپر ہلکا سا روان ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ سامپ خود اتنا زہریلا ہوگا کہ اپنے زہر کی وجہ سے اس کا وہ روان بھی جل چکا ہوگا اور اس زہر کی نشان اس کے ماتے پہ ہوں گے اس سامپ کے ماتے پہ نشان ہوں گے جس سے پتا چلے گا انتہائی زہریلا سامپ ہے ٹھیک اتنا زہریلا سامپ ہوگا کہ خود اس سامپ کے اپنے سر کا روان اپنی زہر سے جھڑ چکا ہوگا اور اس کے اوپر ایک نشان ہوگا جو اس کی زہر کی علامت ہوگا اور وہ کرے گا کیا وہ اس شخص کے ہونٹوں کو کٹے گا اب ہونٹ تو کتنی نازک چیز ہے نا ذرا سا مکہ لگ جائے تو ایک دم سوچ جاتا ہے بچے ہی مار دیں سا ٹکر مار دیں ہونٹ کا کیا حال ہوتا ہے اپنا دانت لگ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو وہ سامب وہ زہریلا سامب اس کو کٹے گا ہونٹوں کو کٹے گا اور ساتھ ساتھ کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں میں تیرا مال ہوں جو میں وہ مال ہوں جس کو تو خرچ نہیں کرتا تھا ایک اور بات یاد رکھیں آپ کو بتا ہے جہنمیوں کے جسم اللہ بڑے کر دے گا ایک دانت ایک اور پہاڑ جتنی ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے قیامت ایک سامب ایک اونٹ کے برابر ہوگا اب یہ نا سمجھیں وہ چھوٹے چھوٹے والے سامب ہوں گے ایک سامب ایک اونٹ کے برابر اونٹ دیکھا کبھی قریب سے دیکھا ہے اونٹ کتہاں ڈر لگتا ہے ایک اونٹ کے برابر ایک سامب ہوگا ٹھیک اور ایک ایک بچھو جو ہوگا وہ ایک ایک خچر جتنا ہوگا بچھو بھی دسنگے جو ایک ایک بچھو ہوگا وہ ایک خچر جتنا ہوگا گدھا اور گھوڑے کے بیچ میں جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو خچر کہتے ہیں ترمیزی کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زکات ادا نہیں کرتا اس کا ٹھیکانہ جہنم کی آگ ہے ان عذابوں کے ساتھ سامب کا کاٹنا بھی جہنم کے اندر ہے سلیٹیں تختیاں لگانا جو یہ سونے چاندی کے یہ بھی جہنم کے جہنم کے جتنے بھی عذاب ہیں وہ آگ کے اندر ہیں یہ بات بھی ذہن میں کوئی الگ سے جگہ نہیں ہوگی کہ یہاں عذاب دیا جا رہا ہے اور جہنم الگ ہے جتنے بھی جہنم کے عذاب ہیں وہ جہنم کے اندر ہیں ایوہ مجھے خون کی نیر والی حدیث ہے مجھے خون کی نیر میں وہ گودے کھا رہا ہوگا وہ بھی جہنم کے اندر ہوگا سب جہنم کے اندر عذاب ہیں اس بات کو ذہن میں رکھیے گا بہت خطرناک چیز ہے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں زکاة کا انکار کرنے والوں کے ساتھ جنگ کی تھی ٹھیک ہے منکری نے زکاة کے ساتھ جنگ کی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا یہ تو مسلمان ہیں یہ تو مسلمان ہیں جن سے آپ جنگ کر رہے ہیں کیونکہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے دنیا سے چلے گئے نا تو کتنے قبیلوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ تو اللہ کے رسول کے وقت ہم دیتے تھے اب نہیں ہم دیں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا یہ تو مسلمان ہیں آپ نے فرمایا نہیں یہ اگر جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زکاة بھی فرض ہے اگر یہ اللہ کے رسول کے دور میں اونٹ کے ساتھ رسی بھی دیتے تھے تو آج بھی رسی دینے سے انکار کریں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا یعنی اونٹ کے ساتھ رسی اگر وہ بھی دیتے تھے اور آج یہ رسی بھی نہیں دیں گے تو میں ان سے وہ بھی لوں گا ورنہ جہاد کروں گا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا ہے لہٰذا آپ نے خاموشی اختیار کی اور تمام صحابہ نے بھی خاموشی اختیار کی اور یوں اس قتال پر سب کا اجماع ہو گیا یعنی زکاة نہ دینے والے سے جنگ کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اور منوایا اور ان سے زکاة کی یہ تمام باتیں جو ہم نے آج سیکھی پڑھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ کی تفیق دے اور جو پوائنٹ رہ گئے ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمارے اوپر کھول دے آپ کی نیت ہوگی تو آپ کے سوالوں کے جواب خود مل جائیں گے ہو سکتا ہے میں آپ کے سوالوں کے جواب اتنے اچھے نہ دے پائیں ہوں لیکن جب آپ کی نیت ہے کہ آپ نے دینا ہے تو راستے اللہ تعالیٰ آپ کے خود کھول دے گا آپ کو کہیں نہ کہیں اس کے آپ کے سوالوں کے سب جواب مل جائیں گے لیکن اس کے لئے کیا چیز چاہیے نیت چاہیے اور اگر آپ کی نیت نہیں ہے نا تو بہانوں کی تو بھرمار ہے جتنے مرضی لگا لیں ہاں قیامت کی دن جب اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں گے تو قیامت کی دن اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے آج ان کی ساری دلیلیں ختم ہو گئے سارے بہانیں ختم ہو گئے بولا ہی نہیں جائے گا ہوتا نا بعض وقت خوف میں کسی بندے کے سامنے کھڑے ہو تو بات نہیں آتی مو بے جواب ہی نہیں آتا گھر آکے سوچتے ہیں اچھا خاصا جواب آتا تھا پتہ نہیں وہاں کیوں نہیں دیا کنڈیشن ایسی ہوتی ہے نا خوف کی اللہ کے سامنے کون بول سکے گا اور قیامت کی دن میں کیا ہے کہ اس دن بات کی تو کوئی کر نہیں سکے گا سرگوشیوں میں بات کریں گے اتنا خوف ہوگا کہ ڈر کے چکر کے کان میں بات کریں گے بولی نہیں سکے گا کوئی اللہ تعالی ہمیں اس زکاة کو سمجھنے کے اس کے نصاب کو سمجھنے کے اس کو ادا کرنے کی توفیق ہے اور جو جو ہم سیکھ رہے ہیں آگے اپنے بچوں کو سکھائیں اپنے بھائیوں کو بتائیں اپنے شہروں کو بتائیں یہ علم ہونا ضروری ہے علم نہیں ہے تب ہی تو نہیں دے رہے یہ حدیثیں پتا ہوں گی یہ آیتیں پتا ہوں گی تو کوئی جرم کرے گا آج آپ نے سنا آپ کا ارادہ بنا نہ دینے کا اس طرح جو سنے گا اس کا ارادہ بنے گا نہ دینے کا انشاءاللہ پھر جب آپ کو پتا چل گیا اب جو آپ کے پلارٹس ہیں آپ کا سونا ہے چاندی ہے اماؤنٹ ہے ادھار ہے بزنس ہے اپنے علماء کے پاس جائیں ان کو اپنا سارا بتائیں کنڈیشنز بتائیں وہ آپ کو آپ کی کنڈیشنز کے مطابق بتائیں گے آپ نے کیسے زکاة ادا کرنی ٹھیک ہے فردن فردن ہر مسئلے کا حل نہیں بتایا جا سکتا اس طریقے سے اجتماعی بات ہوتی ہے لیکن جس کے سپیشل کیس ہیں سپیشل جگہوں پر ان کو حل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیاں فرمائیں جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کے اللہ توفیق دے جس طرح یہاں اکٹھا کیا ہے اللہ تعالی اسی طرح جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالی سب کو شفای کاملاتا فرمائیں جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالی ان کی تمام بشری خطاوں کو معاف فرما دیں اور ان کو جنت فردوس میں جگہ آتا فرمائیں تقبل منا اینکا انتا سمیو العلیم سبحانکا رب رب العزت ہم یسیفون وسلامنا علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ وقیرن واحسن جزائی فیدہ رہیم بارک اللہ بارک اللہ وبرکاتہ بارک اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ